بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی انفوس آج کی اس ویڈیو میں ہم فیڈر پبلیس سرویس کمیشن کے نئے اشتہار میں مختلف پوست کے حوالے سے بتائیں گے کہ کن کن پوست میں KPK کیلئے کتنا کوٹا مختص کیا گیا ہے یعنی فیڈر پبلیس سرویس کمیشن کی اشتہار میں کن کن پوست کیلئے KPK کی امیدوار بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ان پوست کے الیجیبیلیٹی کریٹیریا ایکویلنٹ کوالیپیکیشن ڈگریز اور ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بتائیں گے یاد رہے فیڈر پبلیس سرویس کمیشن پر ان پوست کیلئے آن لائن اپلائی کی آہیر تاریخ انیس فروری مقرر ہیں انیس فروری سے پہلے پہلے آپ فیڈر پبلیس سرویس کمیشن پر ان پوست کیلئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں کیس نمبر سیونٹین لیکچر فیمیل بی پی ایس سیونٹین اس پوست کیلئے کوالیپیکیشن ریلیونٹ سبجک میں ماسٹر ڈگری ریکوائرڈ ہے جن جس نے پاک سٹڈی پیزیکس سوشیالوجی اور اردو میں ماسٹر کی ہے صرف وہ ہی اس پوست کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں کیس نمبر سیونٹین لیکچر فیمیل کے ٹوٹل چھ پوست ہے اور کیپیکے کیلئے صرف ایک پوست دیا گیا ہے اور وہ بھی صرف مائنارٹی نان مسلم کیلئے ہیں یعنی کیپیکے کے مائنارٹی نان مسلم ہی صرف ان پوست کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں کیس نمبر ایٹین لیکچر کمپیوٹر سائنس اس پوست میں بھی کیپیکے کیلئے کوئی پوست نہیں دیئے گئے ہیں سو کیپیکے والے پوست کیلئے بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیس نمبر ٹوانٹی تری ٹرین گریجویٹ ٹیچر فیمیل بی پی ایس سکسٹین اس پوچ کیلئے صرف فیمل ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس پوچ کیلئے کوالیفیکیشن بیچلر 14 یارز یا 16 یارز ڈگری کے ساتھ بیٹ ڈگری بھی لازمی ہے یعنی جن لوگوں نے بی ایس سی یا بی ایس بائیلوجی کیمیسٹری کمپیوٹر سائنس انگلیش اسلامیات میتھ پاک سٹڈی پیزیکس اور اردو میں کی ہے اور ساتھ میں بیٹ ڈگری بھی ہے تو وہ کنڈیڈیٹس اس پوچ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں فار ایزامپل بائیلوجی سبجک کیلئے ایکویلنس کوالیفیکیشن ڈگری یہ دی گئے ہیں یعنی جنہوں نے بی ایس بی ایس سی میں بائیلوجی نہیں کی ہے لیکن بی ایس سی یا بی ایس بارٹنی اور زوالوجی کی ہے تو بی ایس بارٹنی زوالوجی والے بھی بائیلوجی سبجک کیلئے الیجبل ہیں اور وہ بھی بائیلوجی سبجک کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ باقی سبجک کے ایکویلنس کالیفیکیشن ڈگریز کی ڈیٹیلز اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں لہٰذا وہاں سے یہ ڈیٹیلز ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ڈگری کی ایکویلنس سے معلوم کریں ٹرین گریجویٹ ٹیچر کے ٹوٹل اٹاسی پوسٹ ہے اور اس میں کپک کیلئے دس پوسٹ دیئے گئے ہیں ان دس پوسٹ کیلئے کپک کی فیمل کانڈیجیٹ جن کے ریلیونٹ سبجک میں بیچلر کے ساتھ بیڈ ہے تو وہ کانڈیجیٹ اس پوسٹ کیلئے ضرور اپلائی کریں کیس نمبر 24 ڈرائنگ میسٹریس بی پی ایس سکسٹین اس پوسٹ کیلئے بھی صرف فیمل کانڈیجیٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائنگ میسٹریس کیلئے کوالیفیکیشن بیچلر ڈگری کے ساتھ ون ایئر آرٹ یا ڈرائنگ ڈپلومہ بھی لازمی ہے یا جنہوں نے صرف فائن آرٹس میں بیچلر کی ہے تو وہ بھی اس پوسٹ کیلئے ایلیجیبل ہیں ڈرائنگ میسٹریس کے کل سولہ پوسٹ ہے اور ان سولہ پوسٹ میں کے پی کے کے لئے صرف دو پوسٹ دیے گئے ہیں جبکہ ایک سپارٹا کیلئے بھی ایک پوسٹ دیا گیا ہے کیس نمبر 29 اس پوسٹ کیلئے کوالیفیکیشن ریلیونٹ سبجک میں ماسٹر ڈگری ہے جنہوں نے بارٹنی بسنس ایڈمینسٹریشن کیمسٹری، ایکنومکس، انگلیش، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میتیمیتیکس، سائیکالوجی، سٹیٹسٹکس اور اردو میں ماسٹر ڈگری کی ہے یا اس کے ایکویلنٹ کوالیفیکیشن رکھتے ہو تو وہ کانڈیڈیٹ اس پوسٹ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے ان سبجک میں اگر کسی نے ماسٹر نہیں کیا ہے لیکن ان سبجک کے ایکویلنٹ کوالیفیکیشن ڈگریز موجود ہے تو وہ بھی ان پوسٹ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں ایکویلنٹ کوالیفیکیشن کی ڈیٹیلز نیچے ڈسکرپشن سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیس نمبر 29 لیکچر میل بیپی ایسیونٹین کی کل تیس پوسٹ ہے اور اس میں کے پی کے کیلئے تین پوسٹ دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سپارٹا کیلئے بھی ایک پوسٹ دیا گیا ہے ریلیونٹ سبجکس میں ماسٹر کرنے والے میل کنڈیڈیٹ اس پوسٹ کیلئے بھی اپلائی کریں کیس نمبر 43 لیکچر فی میل بیپی ایسیونٹین اس پوسٹ کیلئے منیموم پالیفیکیشن ریلیونٹ سبجکس میں ماسٹر ڈگری ہے یعنی جنہوں نے بارٹنی بیسنس ایڈمنیسٹریشن ایکنومکس انگلیش ہیلتھ اینڈ پیجیکل ایڈوکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میتھ سائیکالوجی اور سوشیالوجی میں ماسٹر کی ہے تو وہ ان پوسٹ کیلئے الیجیبل ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ اندر سبجک کی ریلیونٹ ایکویلنس رکھنے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ریلیونٹ ایکویلنس معلوم کرنے کیلئے نیچے ڈسکرپشن سے پی ڈیو پائل ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی ریلیونٹ ایکویلنس کویلنس معلوم کر کے اپلائی کریں کیس نمبر 43 لیکچر فیمیل بی پی ایس 17 کی ٹوٹل 20 پوسٹ ہے اور اس میں کے پیکے کیلئے دو پوسٹ دیئے گئی ہیں یہ ویڈیو تھی فیڈر پربلسر کمیشن کی اشتیار کی حوالے سے مزید اس طرح کی ویڈیو کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل الین پوسٹ کو سبسکرائب کریں اب نہ حیال رکھیں اللہ حافظ